دوستو کمپیوٹر نیٹورک ہو جا ٹیلی ویزن نیٹورک ہو جا انٹرنیٹ نیٹورک ہو ان سبھی میں نیٹورک کین کیولنگ کا یوز کی آتا ہے اب کون سی نیٹورک میں کون سی کیول یوز کی آتی ہے کون کون سی کیولیں ہوتی ہیں اور ہر کیول کا کیا کیا یوز ہوتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں جانیں گے روشکار دوستو میرے نام ہے سنجیب اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل تو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو دوستو نیٹورک کیولنگ کے بارے میں آز ہم جاننے والے ہیں تو نیٹورک کیولنگ کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسا میڈیم ہوتا ہے جس میں سے انفرمیشن موو کرتی ہے ایک نیٹورک ڈیوائس سے دوسری نیٹورک ڈیوائس تک اس کے بہت سارے ٹائپ ہوتے ہیں بہت پرکار کی کیولیں ہوتے ہیں جو کوملی یوز کی آتی ہے ہمارے لینڈ نیٹورک میں جس میں ہماری کوکزل کیول آجاتی ہے twist pair cable آتی ہے اور fiber optic cable آتی ہے coxyl cable آپ دیکھ رہے ہیں twist pair cable بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ fiber optic cable ہے اور سب سے پہلے ہم coxyl cable کے بارے میں جانتے ہیں دوستو جو coxyl cable ہوتی ہے یہ دیکھنے میں کچھ اس پرکار کی ہوتی ہے اندر کا جو part ہے وہ ایک conductor ہوتا ہے یہ جو conductor ہے یہ electromagnetic signal کے لیے جوز کی آتا ہے اس میں سے ہمارا data جو flow کرتا ہے اس کے باہر کا جو portion ہے وہ ایک insulator ہے ایک plastic کا material ہے جو اس کو protect کرتا ہے جو separate بھی کرتا ہے اس کو branding shield کے ساتھ اس کو short نہیں ہونے دیتا ہے short circuit سے یہ بچاتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارا broaded shield ہے دوستو یہ broaded shield ہے جس کا کام ہوتا ہے protect کرنا کا signal کو یہ جو shield ہے build کی آتی ہے metal کی ہوتی ہے جو ایک اندر core لگیا ویسی ایک باہر بھی core لگیتی ہے جو earthing کا کام بھی کرتی ہے اور جو noise آتی ہے اس سے interference ہوتی ہے اس سے protect کرنے کا کام کرتی ہے اس کے بعد ایک سیتھ لگی ہوتے ہیں یہ hard plastic ہوتے ہیں جو پوری کی پوری بائر کو protect کرتا ہے اور اس کو physical damage سے بچاتا ہے اور اس کی کچھ specification ہے اس کے بلوکی پہلے تو آپ دیکھ لو single core کس طریقے کی ہوتے ہیں multiple core کس طریقے کی ہوتے ہیں یہاں پہ show کر رکھی ہے اب اس کی جو specification کے بارے میں جانتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک چار دے رکھا ہے جس میں اس کے type اس کی arm value impedance دے رکھی ہے اس کا AVG standard ہے اس کا conductor کون سا use کی آتا ہے اس کی description use کی بتائی گیا ہے اس میں سبھی جو coxal cable میں RG لکھا ہوتا ہے یہ ایک اس کی rating show کرتا ہے اس میں shielded conductor جو core ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے RG کا standard جو ہوتا ہے وہ radio gaze ہوتا ہے جو coxal cable میں use کی آتا ہے radio frequency کا use کی آتا ہے data transmission کے لئے impedance جو اس کی میں آپ کو بتا رہا تھا arm value جو impedance کو resistance کو control کرنے کے لئے single میں use کی آتی ہے اور اس کی value کو arm سے denote کرتے ہیں AVG American wire gaze ہوتا ہے جو measure کرنے کے لئے اس کا size score کو measure کرنے کے لئے categorize کینے کے لئے اس کو رکھا گیا ہے اب بات آتی ہے دوستو twist pair cable جو بہت ہی important ہے اور ہر network میں اس کا use کی آتا ہے آس کے time میں یہ کچھ اس طریقے کی ہوتی ہے twist pair cable اس میں کچھ twist کے form میں wireیں ہوتی ہیں یہ جو twist pair cable ہے primarily develop کی ہے computer networking میں یہ جو cable ہے اس کو ethernet cable بھی کہا جاتا ہے almost ہر لین میں اس کا use کیا جاتا ہے اس cable میں color wireیں ہوتی ہیں اور اس میں insulated copper wireوں کا ہی use کیا جاتا ہے ہر wire کا اپنا الگ الگ color ہوتا ہے یہ چار pair ہوتی ہیں اور ایک pair میں دو wireیں ہوتی ہیں ایک ہماری solid color کی ہوگی اور ایک اسی type کی دوسری color جیسے یہاں پہ green wire ہے اور اس کے ساتھ میں green اور white color کی پٹی لگی ہوئی ہے ایسی wire type والے wireیں ہیں جیسے brown white brown green white اور ایک green ہے blue white blue ہے orange white orange اس طریقے کی اس میں wire دی گئی ہیں اب اس کے کچھ type ہے دوستو ہماری twist pair cable جس میں first ہے ہمارا unshield twisted pair cable جس کو UTP کی نام سے بھی جانتے ہیں اور اس میں جو ہماری باہرے ہوتی ہیں جو pair ہوتے یہ protect نہیں کی جاتے پلاسٹک پلاسٹک کے جو cover نہیں چڑھایا ہوتا ہے اس کے ہر pair کے اوپر لیکن جو ہماری STP cable shielded pair مطلب pair کو shield کیا گیا ہے UTP میں جو pair اس کو shield نہیں کیا جاتا ہے یہ دیکھو یہاں پہ STP cable میری دے رکھی ہے یہاں پہ دیکھو پیر ہے اس کو protect کیا گیا ہے ایک sheet کے ساتھ ایک plastic cover کے ساتھ دیکھو اس کو protect کیا گیا ہے تاکہ اس میں زیادہ long durable ہو سکے اس کی کوش similarities ہے UTP کی STP کی جو یہاں پہ دی گئی ہیں ہر cable جو transmit کرتی data کو 10 mbps speed بھی سکتی ہے 100 bho سکتے 10 gbps is speed ہوتی ہے لیکن جو STP cable ہوتی ہے شیر twist پہ cable کنسیس کی کرتی ہے more material اس میں زیادہ material کا use کی آتا ہے تھوڑی expensive بھی ہوتی ہے کیونکہ زیادہ protection ہوتی ہے ہر cable میں جو conductor use کی آتا ہے آج 45 ہوتا ہے resistance jack ہوتا ہے اور اس میں جو STP میں دوستو اس کی noise زیادہ ہوتی EMI resistance value زیادہ ہوتی ہے as compared to UTP cable اور جو maximum segment length ہوتی ہے اس کی 100 meter سے لے 238 meter کے ہوتی ہے بہت cable ہوتی ہے اس میں maximum 1024 nodes یعنی devices جو ہے اس میں connect ہو سکتے ہیں اب اس میں کچھ category دے رکھیں دوستو یہ category آپ کے بہت کام آنے والے ہے جس ہماری category 1 2 3 4 5 5 6 اور 6 A دے رکھی ہے اب بات آتے دوستو اس میں کچھ important جات رکھنے والے چیزیں جو ہماری category 1 2 3 4 اور 5 ہے یہ بہت out standard ہوگی ہے جو پہلے کے نیٹ 5G 6G سپیڈ آتی ہے جو ہائی سپیڈ اس کے لئے اس کا use کر رہے ہیں تو اب تو 5 E 6 6 A ہی چلتی ہے آپ اپنے حساب سے اس کو use کر سکتے ہیں اس کو دوستو آتی ہے فائیور آپ ٹکی کیول جو بہت ہی important ہے یہ دیکھو یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے کوٹنگ لگی ہوئی ہے کوٹنگ آب سٹین مٹیریل ہے اور آٹر جیکٹ لگی ہے جس کو اور پوٹیکشن دینے کے لئے use کیاتا ہے اس میں یہ ساری جو کیولی ہیں اس میں کور کا کام ہے ڈاٹا سگنل کو لے کے جانا کا یہ گلاس ٹیوب ہوتی ہے جو ہماری لائٹ کو لے کے جاتے دوسرے پیس تک اس میں جو ڈاٹا ہمارا فلو کرتا ہے سگنل جو فلو کرتے ہیں جو کلیٹنگ ہوتی ہے کلیٹنگ کام ہوتا ہے جو لائٹ ہمارے جاری ہوتی ہے کور سے اس کو ریفلیکٹ کر کے باپس جو کور میں لے کے آنا اور جو ہماری سٹینٹ میٹر میمبر ہوتا ہے اس کو پوٹیک کرتا ہے ہمارا لائٹ کو لیک ہونے سے جو ہماری سٹینٹ میمبر ہے اس کا یہی کام ہے لائٹ کو باہر نہیں ہونے دینا اس کو بلکو پوٹیک کر کے رکھنا اور جو آٹر جیکٹ ہے فیزکل ڈیمیج سے بچاتی ہے اس وائر کو اب اس کے اور فائبر اپٹک کے بارے میں جان لیتی ہیں دوستو جو فائبر اپٹک کیول ہوتی جی کمپلی امنیٹ ہوتی ہے ای 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 کے اوپر ریڈیو فرکینسی انٹرفیس کے اوپر جو کیول کرتا ہے ڈاٹر کو لانگ ڈسٹینس تک ہائی سپیڈ تک جیسے چالیس کلومیٹر کی سپیڈ سو جی بی پر سیکنڈ میں لے کے جاتی ہے فائبر اپٹک یوز کی آتی ہے اس میں لائٹ کی فار میں ڈاٹا کو سینڈ کرتا ہے ریفلیکشن لائٹ ہوتی ہے اس میں جو لائٹ ریفلیکشن ہو کے آگے جاتی ہے جس میں دو ٹائپ کی فائبر اپٹک کی وز کی جاتے ایک نام ہوتا ہے ایس ایم 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 جیسے یہاں پہ ٹیوب میں دے رکھی ایم 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 جاتی لیکن ملٹی کور فائبر ہوتا ہے کیبل ہوتا ہے جس میں ہمارے ملٹیپل بیم جاتی ہے بیم کا مطلب اس میں سے وائریں جو تاریں سگنل ہیں وہ چار پانچ میکسمم جا سکتے ہیں لیکن جو ہمارے سنگل ہے اس میں ایک ہی جا سکتی ہے فائبر اپٹک کے وارے میں تھوڑی لائیول ہوتی ہے اور یہ سپورڈ کرتی ہے ہائی بینڈ ویڈ کے ساتھ لائیٹ سگنل لے کے جاتی ہے جو ہماری ملٹی موڈ فائبر اپٹک کیبل ہوتی ہے یہ ملٹیپل بیم سلائیٹ کو کیری کرتی ہے یہ ملٹیپل بیم ہوتی ہے یہ جو کیول ہے یہ کیری کرتی ہے ہمارا زیادہ ڈاٹا کو اس کمپیر ٹو ایس ایس ایم ایف کیبل یہ پہ کیبل میں لائیٹ سورس کی فور میں لائیٹ سورس کے لیے یہ پہ ٹرانس میٹ کرتی ہے آٹھ سو پچاس سے تیرہ سو نینو میٹر کی بیو لیند کے ساتھ